اچھا نسر آپ تیمور صاحب کے معاف کیجئے کہ آپ تیمور صاحب کے اس کمنٹ سے اتفاق کریں گی میں کچھ سندھ میں رہتی ہوں تیمور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ سیچویشن کو کمپیر کر رہے ہیں پہلے کیا سیچویشن تھی اور اب کیا سیچویشن ہے اس لیے لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے ایسا ہوتا تو بھر بہت میں تو خیر رہنگے کسی بات سے بھی اتفاق نہیں کرتی یہ بات تو آپ جو کہی ہے تو بالکل ہی اُلٹ بات ہو گئی کرن مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اس وقت جو سندھ کی حالت ہے سندھ کے لوگوں کی حالت ہے یعنی ابھی کچھ دیر پہلے جو کہا آمر لیاقت نے کہ مروہ بچی کا یا کتنی بھی یہاں بچیاں ریپ ہوتی ہیں مر جاتی ہیں ان کا کوئی پرسانل نہیں کتوں سے بھمبور کر بچوں کو مار دیا جاتا ہے یہاں پانی نہیں ہے روڈ ٹوٹے میں ہسپیٹلز کی حالت اتنی اپتر ہے کہیں آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے کہ لوگ ان سے مطابقر آ رہے ہیں کہ نہیں اس وقت سینٹ کا جو وٹ ہے میں اپنی ضمیر کی آواز پہ اسی ٹائم پہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کے آپ کو دے رہا ہوں یہ کوئی سمجھ میں آ رہی ہے بات ان ٹائم پر ایسے وقت پہ یہ چیزیں اب لوگوں کو سمجھ آ گئیں اس سے پہلے والے الیکشن میں آپ کو پتا نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کے اپنے یہ ایکس ایم پی اے نے کھڑے ہو کر میڈیا کے سامنے کہا کہ فلاں 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 ایم کی ایم کی ایم کے فلاں ہسپیٹل سے نکل رہے تھے ان کے ہاتھوں میں بیک تھے اور ان کو کسی نے گاڑی خریدی کسی نے کیا کیا یہ میں تھوڑی کہہ رہی ہوں ایم کی ایم کے کسی میمبر نے ان کے بارے میں بتا دیا تو اس کو کہتے ہیں خریدو فرو یعنی لالج دو پیسہ دو اس کے بعد یا تو ہوتی ہے درانا دھمکانا اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے پیسے کی لالج دے دینا کہ میں پیسہ دے اسکیمیں دے رہے ہیں تو وہ تو یہاں ہو رہا ہے پچھلے سینٹ کے الیکشن میں سب چیزیں سامنے آ گئیں تو یہ چیز کہہ دینا کہ فلاں پچاس کروڑ وزیرعظم ان کو دے کر ان کو اپنے ووٹروں اپنے ہی ووٹرز کو کیا خرید دا یہاں پر تو یہ حالت ہے کہ جو کریم کبول کی آج اسٹیٹمنٹ آ گئی آپ نے دیکھا خود اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ مجھے اقوا کیا مجھے زبردستی اٹھا کر لے کے ایسا ہوتا اس کو کیا ضرورت تھی وہ وہی پہ کہہ دیتا کہ مجھے پی ٹی آئی والے پکڑ کے لے کے جانے یہ والے جو سینٹ الیکشن ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی ایم کی اپنی ساگ بھی تو اسٹیک پر ہے تو اس کے لیے شاید اس وقت زیادہ میند کرنی پڑی لیکن تیمور صاحب جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ آگے سرپرائزز ابھی کل اور ملنے تو سر جتنے معصومان انداز سے علی ایدر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی خلید و فروخت نہیں ہو رہی ہے یہ تو ایک عام طور پر ووٹ کیا کرنا ہے اس کا طریقے کار بتا رہے تھے تو سر کیا اسی طریقے سے سارے سرپرائزز ہو رہے ہیں یا پھر کچھ اور بھی ہو رہے ہیں کرن آپ میرے خیال سے تھوڑا آپ کو زیادہ ایمفرسائز کرنا پڑ گا زیادہ سمجھنے میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا اور کس قسم کی جماعت آپ کو پتا ہے جب گلانی صاحب پی ایم تھے انہوں نے جتنے فنکشن لے کے اور باقی کیوں لے کے کافی جتنے کام کیے تھے جنی سکیمز دیتی تو بڑے یارباش قسم کے آدمی ہیں جس کی وجہ سے آج ان کو یہ ریسالٹ میٹے پیپلز پارٹی دیتی ہے گنتی نہیں ہے آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہوں گا میری جو یہ موطرمہ ہمارے ساتھ بیٹھنی ہے نصرط سیر صاحبہ یہ اپوزیشن میں میرے خواہ سے کونسی پارٹی سے تعلق تھے ہیں جیڈی اے سے یا فنکشن لیگ سے ان سے پوچھے ہیں کہ ان کے ہسپنٹ کو کس سال میں نوکری ملی تھی کس جماعت میں نوکری دی تھی اور آج تک وہ گورنمنٹ سمجھ پہ بڑی اچھے عوضے پر بیٹھنے تو پاکستان کی کس پارٹی لوگوں پر احسان کرتی ہے اس کے پاس میرے کوئی کمزوری نہیں ہے تو میرے ہزبینڈ کو لے کر آتا ہے اس کو شنم نہیں آتی اور میرے ہزبینڈ اس سنو میں رہنے لگا نصرط سہبہ کمپلیٹ کرنے دے میں آپ کو پورا باڑنی نہیں اس کا میں کمپلیٹ کرنے نہیں کیونکہ اس کا بھی نہیں ہے کہ یہ کسی ماں بہن بہن بہنی کے ساتھ بیٹھنے نہیں نصرط سہبہ پلیز میں گزارش کر رہی ہوں آپ سے پلیز میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں تیمور صاحب آپ بھی پلیز کمنٹ کریں پرسنل نہ ہو اگر ان کو کسی چیزے تکلیف ہو رہی پرسنل کمنٹ نہ کریں پلیز آپ کب پوچھیں دیکھیں کون پرسنل ہو رہا ہے اس کا کیا ہوگی نصرط سہبہ پلیز نصرط سہبہ پلیز سکرین کا کیا کریں